آج پہلی رات تھی زندگی کا نیا سپر تھا عریبہ دلہن بنی بیٹھے ہوئی تھی نہ جانے زندگی کیا سپر کروانے والی تھی دل میں عجیب سا ایک خوف تھا پل بھر میں حقدار بدل گئے تھے اتنے میں عادل کمرے میں داخل ہوا عریبہ کے پاس بیٹھا لگتا ہے تھک گئی ہوا عریبہ آہستہ سے بولی نہیں تو بس یوں ہی عادل عریبہ سے پوچھنے لگا کھانا کھانا ہے عریبہ نے ہاں میں سر ہلایا عادل کمرے سے باہر گیا بریانی کی پلیٹ بھر کر لائیا عریبہ کے پاس بیٹھ گیا مزے سے کھانے لگا عریبہ کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور بھوک بھی بہت زیادہ دل میں سوچنے لگی میں نے کہا بھی ہے بھوک لگی ہے آپ کھانا لے کر آئے اور مجھے پوچھا بھی نہیں جب عادل نے کھانا کھا لیا عریبہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے عادل پریشان ہو گیا عریبہ نے انکار میں سر ہلایا عادل پیار سے پوچھنے لگا عریبہ بتاؤ کیا ہوا ہے عریبہ احسطہ سے بولی میں نے آپ سے کہا تھا مجھے بھی کھانا کھانا ہے اور آپ کھانا لے کر آئے پوچھا بھی نہیں عادل زور زور سے ہسنے لگا یا میرے اللہ میں سمجھا آپ نے انکار کیا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے اچھا سوری عادل عریبہ کے پاس بیٹھا دیکھو عریبہ اب سے ہی تمہارا گھر ہے اس گھر کو جنت بنا دینا میری اور اس گھر کی عزت کا خیال رکھنا اور ہاں میری امی ابو اب سے تمہارے بھی امی ابو ہیں ان کو خالہ آنٹی نہیں امی ابو کہہ کر ہی مخاطب کرنا عریبہ بہت اچھی لڑکی تھی عادل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی عادل میں وہی کروں گی جس میں آپ کی خوشی اور رضا ہوگی دن گزرنے لگے لیکن عریبہ کو ایک درسہ تھا نہ جانے کیوں اسے ساتھ سسر کو امی ابو کہنے میں درسہ لگتا تھا یا شاید اس کے دماغ میں وہ تصویر معاشرے کی بیٹھ گئی تھی جو ساتھ سسر کا ظلم دھانا لکھتے ہیں سسر سامنے آ جائے تو سر پہ جلدی سے دپٹہ اڑنا چادر سیدھی کرنا سسر کو دیکھ کر درس ہی جاتی تھی ایک دن ساس نے آواز دی عادل بھی پاس بیٹھا تھا عریبہ بولی عادل آپ بیٹھے میں خالہ کی بات سن کر آتی ہوں عادل سخت لہچے میں بولا عریبہ امی کہتے ہوئے جان نکلتی ہے کیا تم اس گھر کو اپنا گھر کیوں نہیں سمجھتی ہو میرے ماں باپ کو قبول کیوں نہیں کرتی ہو کیوں نہیں سمجھ آتی تم کو عریبہ خاموش ہو گئی کچھ دن گزرے عریبہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی سبزی تھوڑی سے جل گئی درنے لگی اب ساس کو پتا چلا تو بہت باتیں کریں گی لیکن جب ساس کو پتا چلا تو پاس بٹھا کر بولی عریبہ میری بچی پریشان کیوں ہو بھلا خسما نکھائے سبزی جل گئی تو جب میری شادی ہوئی تھی مجھے تو چائے بنانا بھی نہیں آتی تھی سیکھ جاؤ گیا ہستہ ہستہ عریبہ کے دل میں محبت گھر کرنے لگی کچھ دن گزرے عادل آفیس سے گھر آیا کھانا کھانے کے بعد عریبہ سے کہنے لگا میں یہ شرٹ اتارتا ہوں اسے ابھی دھو دو بہت سردی تھی عریبہ پیار سے بولی عادل اپی ضروری ہے دھونا کیا عادل ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا ہاں ضروری ہے تھنڈے پانی سے عریبہ شرٹ دھونے لگی ساس دیکھ رہی تھی یہ منڈا بینہ بیچاری کو اس ٹائم لگا دیا کپڑے دھونے اتنے میں سوسر آیا عریبہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سیدھا کرنے لگی نظریں چھکا لی عریبہ عادل کے پاس بیٹھی آہستہ سے بولی عادل واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے کل اسے ٹھیک کروا دیں عادل عریبہ کی طرف دیکھنے لگا عریبہ تیرے ماں باپ نے بھی سستی سی مشین لے کر جان چھڑوا لی ہے چھے مہینے میں دوسری بار خراب ہو گئی ہے میں کل اسے بیچ کر کوئی دوسری لے آوں گا دوسرے دن عریبہ نے کپڑے دھوئے تار پہ سکانے ڈال کر اپنی کمرے میں چلی گئی عادل واشنگ مشین لیے باہر نکلا ماں نے آواز دی پتر اسے کہاں لے کر جا رہا ہے عادل موسا بنا کر بولا امہ اسے بیچ کر دوسری مشین لینے جا رہا ہوں ماں سوالیاں نگاہ سے دیکھ کر بولی یہ تو عریبہ کے جہیز کی مشین ہے نا پتر اسے نہ بیچ اسے ٹھیک کروا کر لا بیٹیوں کو ہر اس چیز سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہوتی ہے جو وہ اپنے ماں باپ سے لے کر آتی ہیں وہ دیکھ میرا کھانا بنانے والا پتیلا بیس سال پہلے کا ہے آج بھی دیکھتی ہوں تو مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے اور کھوتے تو اس سے پیار سے بات کیا کر اس دن بھی میں دیکھ رہی تھی اتنی سردی میں اس سے شر دھلوا رہا تھا اور وہ دیکھ اس کے کپڑے کہاں سے لے کر آیا تھا اتنا رنگ چھوڑ رہے ہیں بلکل ویسا ہی میرا بھی ایک سوٹ ہے میں وہاں اپنا سوٹ ڈال دیتی ہوں اس پہ بہت پیارا لگے گا جا اب تو مشین ٹھیک کروا کرلا ماں نے بلکل ویسا ہی اپنا سوٹ تار پہ لٹکا دیا عریبہ کھڑکی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی آنکھوں میں آنسو تھے دل میں محبت تھی بہت خوش تھی امی بھی میرا ایسے ہی خیال رکھتی تھی آدل جب گھر واپس آیا تو دیکھا عریبہ نے امی کا سوٹ پینا ہوا تھا سوٹ کافی کھلا تھا اسے آج عریبہ کی آنکھوں میں ایک عجیب جمک تھی خوشی تھی آدل نے مشین رکھی اور بولا آج تو ساز بہو بہت خوش لگ رہی ہیں عریبہ آدل کی طرف دیکھ کر بولی ساز بہو نے ماں بیٹی آدل مسکرانے لگا بس تھوڑی سی چاہت تھوڑا سا احساس اور عریبہ نے خود کو میرے رنگ میں ڈھال لیا آدل مسکرانے لگا آتے ہی دلہن کو اپنے گھر کے اصولوں کا پابند نہ کرو اس پہ سختی نہ کرو اس پہ اپنی حکمرانی نہ دکھاؤ اس کو تھوڑا وقت دو اس کو سمجھو اس کو احساس دلاؤ اپنی محبت کا اپنے بن کا تھوڑی سی فکر دل سے عزت اور محبت کا احساس دلا کر دیکھنا خدا کی قسم وہ لڑکی آپ کے رنگ میں ڈھل جائے گی وہ اپنی ہر سانس آپ کے قدموں پہ وار دے گی گالیاں دیتے ہوئے مار بیٹ اور مردان کی دکھا کر اپنی بیوی کو رسوہ کرتے ہوئے مرد تو گلی گلی میں مل جائیں گے اپنی ہم سفر کو محبت سے سینے سے لگا کر دو دیکھو زندگی گلزار ہو جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہماری چینل ہماری دنیا کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں